ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل جوائی و جنید کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت خوشاندید کہتا ہوں آپ لوگوں کو آج میں اپنی میران کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے لگا ہوں اور یہ میرے حساب سے بہت ضروری ہے ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے جس کے پاس بھی میران گاڑی ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ خدا نہ خاصا روڈ کے بیچ میں چلتے چلتے آپ کی گاڑی بند ہو جاتی ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ مطلب بند کیوں ہوئی یہ گاڑی تو آپ کیا چیک کریں گے تو آئیے ویڈیو میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہ بولوں گا کہ آپ کو میری جو ویڈیوز ملتی ہیں اس پہ آپ لائک اور کمنٹ اور شیئر ضرور کیا کریں اور یہ گھریلو قسم کی ویڈیوز ہیں میری الحمدللہ یہ فیملی چینل ہے اور آپ کو یہاں سے بہت کچھ ملے گا ٹھیک ہے ٹھیکیو سو مچ چلیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کا دیکھیں طریقہ یہ ہے نا کہ جب آپ اپنی گاڑی میں کہیں بھی جا رہے ہیں اور خدا نہ خاصا آپ کی گاڑی بند ہو جاتی ہے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو آپ سب سے پہلے چیک کریں یہ سوچ یہ ریکھیں یہ میں نے سوچ آن کی ہے اور یہ دیکھیں پری آن ہو گئی ہے پر یہاں پہ اگنیشن کی لائٹس آف ہیں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو پھر بھی دکھاتا ہوں گاڑی سٹارٹ کر کے کہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی دیکھیں دیکھیں گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی صحیح ہے ایک دعا پھر بتاتا ہوں دیکھیں گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا سوچ کو آف ٹھیک ہے اور آپ چیک کریں گے سب سے پہلے نیچے فیوز جہاں پہ فیوز باکس لگا ہوتا ہے آپ اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے اس کا جو فیوز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فیوز کہاں پہ ہوتا ہے آئیے یہ دیکھیں تھوڑا سا نیچے جانا پڑے گا لذر تو کم آئے گا یہ ہے میں لائٹ آن کرتا ہوں میں نے آپ کے سامنے گاڑی کا سوچ آن کیا یہ میں نے لائٹ آن کر دیا ہے دیکھیں یہ جو ہے فیوز جو لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ فیوز جو ہے پہلے نمبر کا یہ فیوز ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر میران گاڑی میں کبھی یہ باکس الٹا لگا ہوتا ہے کبھی اس طرف لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ فیوز ادھر بھی آ سکتا ہے اور ایسے لگے گا تو ہی ادھر آجتا ہے میری گاڑی میں ایسے لگا ہوا ہے تو یہ جو پہلے نمبر کا ہے اگنیشن کا ہے ٹھیک ہے اور اگر فرس کریں کہ یہ الٹا ہوتا ہے تو پھر یہی والا فیوز یہاں آتا ہے یعنی ڈبے کو موڑے نا تو پھر یہ چیز یہاں پہ آتی ٹھیک ہے میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں آپ نے یہ فیوز چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ فیوز جو ہے چیک کرنا ہے یہ ہم نے فیوز نکال دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی فیوز اڑا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ اندر ہی فسا ہوگا وہ پھر میں نکال لوں گا پہلے یہ دیکھیں جی فیوز یہ دیکھیں اڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اب اس کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے لگایا تھا مگر میں نے پندرہ ایمپیئر کا لگایا تھا کم سے کم بیس یا پچیس ایمپیئر کا ہونا چاہیے یہاں پہ کیونکہ یہ گاڑی کی سٹارٹ کا ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ گاڑی کو مطلب لوڈ ہوتا ہے نا اس وجہ سے تو یہ میں نے ویسی آزی طور پہ لگایا تھا پھر میں بھول گیا تھا مگر یہ ہے کہ میں اب اس میں پچیس یا تیس یا بیس لگاؤں گا اس میں ٹھیک ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی اپنے پاس میں آپ کو بتاؤں اپنے پاس گاڑی میں فیوز لازمی رکھا کریں ٹھیک ہے یہ فیوز جو ہیں بہت آپ کے کام آتے ہیں کبھی بھی کہیں بھی کام آ سکتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے اپنے پاس رکھے ہونے چاہیے جیسے میرے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ دیکھیں جی میں نے فیوز بہت سارے رکھے ہوئے ہیں یہ بالکل نئے فیوز رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے جی یہ کیوں اس لیے کہ یہ کبھی بھی کام آ سکتے ہیں یہ بہت ضروری چیز ہے آپ کی گاڑی میں ہونے چاہیے ہیں آپ کے پاس وہ اس لیے کیونکہ خدا نہ خاصہ آپ کسی لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ کا فیوز وغیرہ گاڑی کا اڑ گیا ہے تو آپ کیا کریں گے تو اس لیے آپ کے پاس ایکسٹرا پڑے ہوں زیادہ مہنگے نہیں ہیں یار دس بیس روپے کا یہ ہوتا ہے اور اپنے پاس ایک پانچھیں دانے رکھیں یہ کام آتے ہیں انسان کے اچھا جی چلیں میں ویڈیو آگے بڑھاتا ہوں ٹھیک ہے لمبی ہو جائے گی ویڈیو اب میں اس میں لگاؤں گا یہ ٹھرٹی ایمپیئر ہے یہ پانچ ایمپیئر ہے یہ میں ٹونٹی ایمپیئر یہ بیس یہ ریکھیں جی بہت سارے میرے پاس فیوز پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ گرین رنگ کا میں نے فیوز اٹھایا یہ تیس ایمپیئر کا چاہیے مگر اتفاق سے یہ گرین رنگ کا خراب ہوا ہوئے ٹھیک ہے اور مجھے اب لگانا پڑے گا اس میں سے پانچ ایمپیئر کا یہ یہ دیکھیں جی پانچ ایمپیئر ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کلوز کر کے یہ پانچ ایمپیئر کا ہے چلائیں چیک کرتے ہیں اور اس کو لگا کے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوری یہ دیکھیں جی میں نے پانچ ایمپیئر کا لگا دیا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا ورک کرے گا ضرور کرے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں جی گاڑی کی اگنیشن لائٹیں آن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے میں لائٹ آف کر کے بتاتا ہوں میں نے فلیش لائٹ آن کی دیکھیں جی اگنیشن آن یہ لائٹس آن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب گاڑی کو ہم سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں جی گاڑی آپ کی سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب چیزیں الحمدللہ ورک کرنے لگی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے ہم گاڑی کو بند کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بہت ہی ضروری ہے میران گاڑی ہمارے پاکستان کی ایسی گاڑی ہے الحمدللہ ایک تو یہ مضبوط بھی بہت ہے دوسری بات یہ کہ یہ ہر گھر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جب آپ خرید لیتے ہیں تو آپ اس کے مکینک خود ہی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے میرا تو یہ نظریہ ہے ٹھیک ہے الحمدللہ جو بھی گاڑی میں چھوٹے چھوٹے فالٹ ہوتے ہیں وہ میں خود ٹھیک کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی ٹینک یو سو مچ آج کے لیے اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اٹریک کرے گی کیونکہ یہ بڑی ہی بہت ہی اچھی انفرمیشن ہے سب کو پتا ہونا چاہیے لوگ اکثر فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں سڈنلی گاڑی بند ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا مطلب اگدم پریشان ہو جاتے ہیں کیا میں کیا کروں گاڑی تو بند ہوگی ہے آس پاس مکینک بھی نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ لائٹیں چیک کرنی ہے یہ لائٹ آپ چیک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لائٹیں آن نہیں ہوئی تو آپ کا نیچے فیوز اڑا ہوا ہے اور آپ کا فیوز میں نے آپ کو چیک کروا دی ہے آپ کو اگر پھر بھی پتہ نہیں چلتا کیا رہا فیوز کون سا ہے مجھے سمجھ نہیں پڑی تو آپ باری باری سارے فیوز چیک کرنے لگ جائیں جون سا فیوز خراب ہوا آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ فیوز اس کا ہے مگر ہوتا یہی ہے جہاں پہ یہ سچ میں نے فیوز لگایا اللہ حافظ